موسیقی 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 جی میں گھر کے اندر آگئے ہوں اور ابھی میں اندر جا رہا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اب ہوں یہ ہے کیا کرتے ہیں جی آپ دیکھئے یہ سارا کیلیگرافی کا کام ہے جو امی نے اپنے ہاتھوں سے کیا آپ کو بھی میں بیشمار چیزیں دکھاؤں گا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوئیں گی مزید کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے خود بغیر کسی لالچ کے اس کو بزنس سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے شوق سمجھ کے کرتے ہیں جو کام ابھی آپ دیکھ رہے تھے ابو یحیٰ میرے ساتھ ہے بچوں گردی ان کے ساتھ بات کیجئے ابو یحیٰ آپ کتنے عرصے سے یہ کہا جائے ویسے تو بچپن سے ہی مجھے شوق تھا لکھنے کا ایک اچھا لکھنے کا شوق تھا لیکن چونکہ جہاں سے جہاں میں جس سکول پہ میں پڑھا وہاں پہ کوئی ڈرائنگ ہویا رہی ہے کچھ اس طرح کا تو کنسپٹ تھا نہیں جو کلیگرافی کے حوالے سے یا کچھ میں نے اس کو زیادہ ٹائم دیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے میں نے کبھی ڈرائنگ تک نہیں پڑھی اسکول میں اچھا یہ بس اس کی عطا ہے اور میں کبھی بھی اپنے کام کو سوچ کے نہیں کرتا ہوں بلکہ میں بس بیٹھ کے جو شروع کرتا ہوں تو بس اس کا ایک نزول ہوتا ہے اور بس شروع کرتے ہیں جو باقی جو آرٹسٹ ہیں چاہے مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی بہت اپریشیائٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ان تک یہ چیز کیسے پہنچی وہ جو بھی لوگ آرٹ کو سمجھتے ہیں یا کلیگرافی آرٹ کو سمجھتے ہیں وہ اس کو بہت اپریشیائٹ کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک نیو یورک میں ایک آرٹسٹ تھی وہ بھی کلیگرافر ہے اور وہ بھی کلیگرافر ہے اور وہ بھی بہت اپریشیائٹ کرتے ہیں رحمان ان رحیم لکھا ہے ملٹیپل ٹائم اگر یہاں سے آپ شروع کریں رحمان ان رحیم اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی الفابیٹ لکھے ہوئے ہیں جو رحمان ان رحیم کے الفابیٹ اس کے جو وہی سارے لکھے ہوئے ہیں اور یہ درمیان میں اللہ لکھا ہوا ہے ابو یہ ہے یہ جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں ایک چیز کے اوپر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو بناتے ہوئے ہیں؟ یہ ہے کتنی کمپلیکیٹیڈ کتنا اس پر باریکی کا کام ہے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے ایک ہفتے تک بھی لگ جاتے ہیں یہ اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ جو مشہور کلیگرافر تھے گھل جی یہ ان کے سٹائل جی فم پاکستان کراچی سے تھے یہ ان کے سٹائل کے اوپر میں نے کیا تھا ایک طریقے سے جیسے وہ کام کرتے تھے اس طریقے کا ایک میں نے ترائی کی تھی یہ دو ورک فر چیریٹیز جہاں پہ وہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں اسپیشلی جو لائیو کلیگرافی میں کرتا ہوں وہاں پہ کینویسز لے کے جاتا ہوں جو لوگ آتے ہیں ان کی فیملی نیمز ان کی میں لائیو کلیگرافی کرتا ہوں پھر وہاں سے جو فن جنریٹ ہوتے وہ ناملی پھر چیریٹیز کو ہی جلتے ہیں یہ ایک علمہ قیب لکھا ہوا ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ اور رائٹ سائیڈ پر جو ہے وہ اللہ اور اس کی کچھ صفاتی نام لکھے ہوئے اور لیپٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو ہے وہ کچھ صفاتی نام جو ہے وہ لکھے ہوئے یہ حروف مقتیات ہیں جن کو قرآن کہتے ہیں علی فلا میم حامیم تو یہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی چھوٹنے سے یہ دیکھیں یہ محمد لکھا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت خوبصورت ہے یہ کیا ہے یہ تمہیں نہیں پاسکتا یہ عربی کورٹ ہے الجمال جمال الروح بیوٹی اس بیوٹی اف سول اس کے الفیبیٹس جو ہیں وہ اس کے اندر میں نے میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے یہ کیا لکھا ہے اور یہ عربی کا الفیبیٹس ہے جس جس نومل جو کلیگرافی کرتے ہیں جو نومل کلیگرافی کی اس کے طریقے سے لکھوئے اچھا ابھی ہم باہر جا رہے ہیں پیچھے ان کا ویر ہاؤس ہے گھر کے ساتھ ہی بنا اور جہاں بیٹھ کے یہ سارا کام کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کس چگہ پر بیٹھ کے کیسے کام کیا جاتا ہے سبحان اللہ یقین ہے جب آپ ہی دیکھیں گے تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ بیٹھ نے لکھنے گا دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہے یہ جو ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری سب سے پسازیدہ پھینٹنگ ہے یہ آئیل کے ساتھ کینویس کے اوپر بنی ہوئی ہے اچھا آئیل کے ساتھ کینویس کے اوپر بنی ہوئی ہے اچھا آئیل کے ساتھ کینویس کے اوپر اور یہ آئیل کے ساتھ کینویس کے اوپر بنی ہوئی ہے اب یہ ہے اس کے علاوہ کیا کیا شوک ہیں آپ کی شوک تو ہیں کچھ اپلائی کرکٹ دیکھنے کے لئے تو بہت زیادہ شوک بھی ہیں اپلائی کرکٹ بھی ہیں اپلائی کرکٹ بھی ہیں اپلائی کرکٹ بھی ہیں اور ایک چیز میں منشن کرنا چاہتا ہوں کہ رجب تاہی بردگان جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہے ان کے بارے میں ایک بوک لکھی گئی اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ ایڈن ڈا ٹائٹل پیج اس کا جو بوک کور ٹائٹل ہے وہ میں نے ڈیزائن کیا تھا اور جب یہ بوک پبلش ہوئی تو دا آتھر ہی سینڈ می دا بوک شکریہ کے ساتھ اور اس کے اندر جو ہے وہ ون این حاف پیج کچھ کے میرے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ میں کہاں سے پڑھا ہوں اور کچھ نے یہ ٹائٹل پیج جو ہے وہ دیزائن کیا یہ تھا آج کا بلوگ امید ہے آپ کو یہ چیزیں اور ایسے باصلائیت لوگ نہ صرف پسند آئے ہوگے بلکہ ان کا کام بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا میری صحت اتنی اجازت نے دیتی کہ مزید باتیں کی جائے خانسی بہت ہے اور اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی لگیں مجھے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر اب وہ یہ ہے جیسے کمتی لوگوں کو آپ ضرور اپریشیٹ کریں جو بغیر کسی لالچ کے ایک طرح سے یہ بھی ایک دین کا کام جہاں پہ ان کا یہ شوق ہے اور ان کو ضرور اپریشیٹ کی گئے اور ان سے آپ یہ چیزیں لے بھی سکتے ہیں وہ پیاسہ چاہیئے اپنے پاس رکھیں یا کسی چارٹی میں دیں یہ ان کے اوپر ہی منصر کرتا ہے اگر یہ چیز آپ کو اچھی لگی ہو ان کا کام پسند آیا ہو تو ضرور اس کے اوپر کمنٹ کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بائیں اگر اس پردوار ان کو اپنا پا سند ان کو کسی لگی